جہاں بہت سے لوگ نیلم ویلی میں ارنگ کھیل جاتے ہیں یہاں جن کے دماغ میں فطور ہوتا ہے وہ توبر تک چلے جاتے ہیں لیکن اکثر کو گنگا چوٹی کا نہیں پتا گنگا چوٹی کشمیر کے باغ ڈسٹرک میں ایسا خفیہ غزانہ ہے جو آپ کو ایسا امیزنگ ٹریک اور کمال کے ویوز دیتا ہے that every nature lover should see ہلو جی گوڈ مورننگ فروم راولہ کورٹ ازاد کشمیر آج ہم نے جانا ہے گنگا چوٹی سردنگلی سے ہوتا ہوئے راولہ کورٹ سے دو سے ڈائی گنٹے کی ہماری رائیڈ ہے تکاور جو کلکی تھی وہ الحمدللہ ادھر چکی ہے کوئی چائے شائے پی لیں پراتھا ہم رات کو کھا چکے ہیں تو اب بھی بس ہم پییں گے ہلکی پھلکی چائے چائے پی چکے ہیں راولہ کورٹ بہت ہی خوبصورت شہر ہے میں نے یہاں پر ڈرون چلانے کی کوشش کی ہے کہ میں آپ کو خوبصورت سے ویوز کیپچر کر کے دکھاؤں لیکن انفرشنیٹلی پاس ہے جی راولہ کورٹ ائرپورٹ اس وجہ سے ہی ہمارا یہاں پر ڈرون نہیں چل سکا بائک نکالتے ہیں اسمان باندھتے ہیں اور نکلتے ہیں آج کے اپنے رائٹ کی طرف پھر آپ کو دکھاتے ہیں کشمیر کی خوبصورتی آج سفر ہمارا یہاں سے ساٹھ کلومیٹر اور دو گھنٹے ہے تو یہاں سے نکالتے ہیں بائک اور جہاں پر گوگل بابا لے کے جا رہ جائی جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ عزیز سخرا لنا حاضر وما کنا لہو مکرنین و انہا الہ ربنا لمنکالبون بہت ہی یار یہ پور سکون علاقہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ میٹل بریج ہم نے کروس کرنا نیچھے جو میرے خیال میں دریہ ہے وہ تو تو بیسی سوکھا پڑا ہوگا ہاں بھی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک چلتے ہیں واپس گھر کافی نازک صورتحال ہے استاد اپنے کا ناشتہ آزم ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں یہ کب تک چلتا ہے اور ہو سکتا ہے ہمارا پروگرام بھر بھی چاہے وہ ہے جی باغ سٹی چلتے ہیں کیا آہے ہاں بھرہی نہ ہے تو طبیعت اس کی خراب ہے جی بھرہی نہ ہوں نہیں جی بھرہی آہو ہاں جی میں نے گرہی نہ ہے تو طبیعت خراب ہوا ہے ہے جزاک اللہ بہت شکریہ سہرہ آپ کا وہ کوئی مسئلہ نہیں ابھی وہ نہیں وہ چکڑی آ رہی ہے اس وجہ سے اس کو ہو رہا اب اس کو دیتے ہیں پانی لیں سر طبیعت اس کی خراب ہے اور جانا پڑھنا ہے باو بائی کو واپس کماتے باغ کے ایک بزار میں یہاں پہ جی ایک میڈیکل سٹور یہاں سے اس کی کوئی دوائی بنواتے ہیں اس سب کے بعد ولید بھائی کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی پھر یہاں باغ میں ہوتل لیا جو بارہ سو روپے میں ملا پھر ولید بھائی نے کہا کہ آپ میری وجہ سے اپنا پلان خراب نہ کرو اور آپ چلے جو میں یہاں رک جاتا ہوں چلتے ہیں جی اس ہوتل سے اور ہمارا سفر یہاں سے چھبیس کلومیٹر کا ہے اب یہ ہے کہ تھوڑا سا میں ٹینچن فری ہو ہو جوں گا لیکن دیان بیچ میں رہے گا کہ اس کی طبیعہ تو وہاں ٹھیک رہے ہوتل میں اور تھوڑا شاید انڈر کنسٹرکشن ہے ڈیو ٹو لینڈ سلائڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کو روکنے کے لیے یہاں پہ وال بیلڈ کی جا رہی ہے میرے خیال میں بس اب ہم جو سدن گلی ہے وہاں تک پہنچنے والے ہیں لیکن یہ جو جنگل میں سے گزر رہے ہیں اور جیسی مزے گی ہے روڈ ہے نا موسم یہاں پہ سرد ہے یہاں پر آئے ہیں اپنے ساتھ کوئی اپر جیکٹ بغیرہ لے کر آئے ہیں ایون دوپ نکلی ہوئی ہے لیکن ہوا تھنڈی ہے یہ ہم سدن گلی تو پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی یہاں سے گنگا چوٹی آ گیا ہے تقریبا چھے کلومیٹر چھے کلومیٹر کی مزیدار قسم کی رائیڈ ہم کریں گے ہو 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 لیون سامنے جو کلاوڈز ہیں ہو ہو زبردست یار ماشاءاللہ اب میرے خیال میں دس پندرہ منٹ کا ٹریک رہ گیا حبیب اللہ یہ بھئی آ رہے تھے جی ہونڈا سی جی وان ٹو فائی پہ تین لوگ اور بڑی حمد ہے کہ یہاں تک لے آئیں لیکن اندیشہ ہوتا ہے کہ ایسے جگہ پہ جب ہاف کلچ ہونا تو وہ کلچ بلے ٹوڑ بھی جاتی ہے اللہ ماف کرے تو عام میں سے ہلکا والا ہوں میرے ساتھ آجائیں ہلکا 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 نہیں ہمارا وان ٹو فائی پہلے گئر میں بھی نہیں ہوتا نہیں خود وہ پہلے گئر پہ آ رہا ہوں اور سٹیپ ہے میرے پاس بھی سمان ہے میرے خیال میں اس طرف کر کے جانا ہمنا یہ بھائی آجائے یہ مجھے ہلکا لگ رہا چلیں جی اب ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہم گنگا چوٹی دو لگوں کے ساتھ گئے ہیں یار یہ جو ویو ہے نا سامنے زبردست سبحان اللہ امیزنگ سارے پیسے یار اسی کے ہیں بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی وینڈوز ایکس پی کے نا وال پیپر میں آگئے ہوں یار بلکل کلاؤڈز کے لیول تک آ چکے ہیں اور بہت زبردست مناظر ہیں یہاں کے بھائی آجائی گنگا چوٹی ادھر تک ہم نے جانا ہے اب یہاں کا ہم نے ٹریک بھی کرنا ہے بائک یہاں پر پارک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی سیپ سپورٹ ملتا ہے بائک اپنی یہاں پر پارک ہو چکی ہے اور کور وگرہ کر دیا ہے بھی یہاں سے چلتے ہیں اوپر ٹریک کی طرف تکریباً تین سوا تین ہو گئے ہیں اور یہاں پہنچا ہوں یہاں آتے ساتھ میں نے بھی ٹریک کو شروع کیا میں نے کہا کہ پانی کی بوتل لے لیں اور جو پانی کی بوتل ہے وہ ملی ہے جی ہمیں سور پہ میں سٹارٹنگ ٹریک کچھ ہے سر یہاں پر آپ گورے کے طرف بھی آ سکتے ہیں میں نے ریٹ پوچھا تھا گورے کا تقریباً سولہ سولے گا آنے جانے کا اگر آپ نہیں کر سکتے ٹریک تو پھر آپ اس کے طرف بھی آ سکتے ہیں لیکن میں یہ ریا کمنٹ کروں گا اگر آپ نہ سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں سو اوپر تک تو ٹاپ تک مس جائیں کیونکہ اسی ویوز کے سارے پیسے ہیں میرے لئے ٹریکنگ ایک فیزیکل جرنی سے زیادہ سکون کا ایک رستہ ہے ہر قدم جو ہم چلتے ہیں وہ ہمیں قدرت کی خوبصورتی کے قریب لے جاتا ہے ترو تازہ ہوا اور کمال کے ویوز مجھے رکنے پر مجبور کرتے ہیں اور زندگی کو اپریشیٹ کرنا سکھاتے ہیں قدرت جہاں مجھے نئی جگیں ایکسپلور کرنے کا موقع دیتی ہے وہاں مجھے اس سے وابستگی کا بھی احساس ہوتا ہے ہر ٹریک ایک اڈوینچر ہے اور ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ زندگی بہت ہی خوبصورت ہو سکتی ہے لیکن ہمیں وقت نکالنا ہوتا ہے دوبارہ جینے کے لیے بس میں ولید بھائی کو مسکا رہا ہوں کاش وہ ساتھ ہوتا اور یہ نیچر میرے ساتھ اکٹھے انجوائے کر پاتا لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں گنگا چوٹی پیک تک پہنچ گئے ہیں لیکن میں لگتا ہے پیک بہو ہے اور یہاں پر بھی وہ کیمپس لگوئے ہیں اگر نائٹ شرے کرنا چاہے ہیں تو یہاں پر بھی کر سکتے ہیں اور جن بھائیوں کے ساتھ سی جی وانٹو فائی پہ آئے تھے وہ بھی یہاں تک پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ پاکستان کا جنڈا بھی ساتھا ہے کیا بات ہے زبردست ویدر ہو چکے جی فل کلاوڈی یہاں پہ یہ کیمپس لگوئے ہیں اور یہاں چار بندوں کے کیمپ پڑھا اس کا پڑھنا ہے دو کزار پہ ہے شام کے اس ٹام پانچ بج رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہندے رہا ہونے والا ہے لیکن میرا اراد ہے کہ تھوڑا سا مزید اوپر جائے آجائے آئے تو ہیں پھر واپسی کریں گے موسیقی موسیقی کنگا چوٹی اس ٹیمپ فل کلاوڈ سے کور ہو چکی ہے اور الحمدللہ یہاں تک میں پہنچا ہوں لیکن آگے کا ٹریک جو ہے وہ زرہ دشوار ہے اور تقریبا ساڑے پہنچ ہو چکے ہیں کچھ ہی دیر میں ہندے رہا ہو جائے کہ ایسے پہلے ہندے رہا ہو مجھے واپس نیچے پہنچنا ہے اور پاک والی سائٹ پہنچنا ہے جو کہ میرا ایک گھنٹے کا مزید سفر ہے یہ کہ یہاں سے کیسے لگ رہی ہے یہ تو آپ نے دیکھے لیا بہت ہی مشکل سے درون چھوٹ لیا اور ہاتھ تاپ رہے تھے اور پیچھے اس کے چاہ کے درون کے تو سگنل ہی چلے گئے تھے وہ اللہ بلا کرے وہ ڈی جے والوں نے وہ آٹو ریٹرن ٹو ہوم ڈالا وہ تھوڑا اس نے ایلٹیٹوڈ انکریز کیا اور وہ رینج میں آ گیا لیکن کافی مشکل سے درون چھوٹ لیا اور یہاں میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ سارا اس ٹائمٹ کلاوڈ سے کور ہے میں نے اس سائیڈ پر واپس آنا اور اب مجھے نہیں بتا میں وہاں تک کیسے جاؤں گا لیکن ابھی جانا بیٹری ساری ختم ہو چکی ہے جو بادل گنگا چھوٹی پر منڈلا رہے تھے وہ آخر کار گھرے چمک کے ساتھ برس پرے اور مجھے یہاں پر وقتی طور پر رکنا پڑا ہیلو جی گوڈ مارننگ فروم گنگا چھوٹی رات کا سٹے یہی تھا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بارش اور گھرچ چمک کے ساتھ بارش تھی تو ارادہ یہ تھا کہ یہاں پہ شارٹ سٹے کریں لیکن بارش اتنی تیز ہو گئی کہ فوک بھی تھی اور سردی بھی کافی زیادہ تھی اور بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور جب ہم یہاں پہ کیمپ میں بیٹھے تھے ان کے پاس یہاں پہ کیمپ ہیں اور اپنا کچن بھی ہے اور ریفریشمنٹ کا آسمان بھی وہی جہاں سے میں نے جاتے ہوئے پانی کی بوتل لی تھی بہت ہی اچھے اور مہمان نواز لوگ ہیں ان کے پاس جب کھے میں بیٹھے ہوئے تھے آسمانی بجلی گریہ پاس تو بڑا خوف نگ منظر تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی جان بس اینڈ اب اس کے بعد نہیں ہم نے بچنا لیکن بچ گئے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا یہاں کے وہ پھر کہہ رہے تھے کہ اپنے وہ فون اور موبائل ڈیوائسز کو آپ بند کر دیں اب یہ میتھ ہے یا ریالیٹی ہے یہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ واقعی یہ آسمانی بجلی کا موبائل فون سنگنلز کے ساتھ کو تعلق ہے یا نہیں سو انہوں نے کھانا شانہ کھلایا کیمپ وگرہ دیا سونے کے لیے رات کا پھر میرا یہیں شورٹ سٹے تھا شورٹ سٹے کے نائٹ سٹے تھا تو بارش تقریباً رات کے دو یا تین بجے رکی سو ٹھنڈ کافی زیادہ تھی یہاں پہ نین بڑی مزے کی آئی ان کی مہمان وازی اور اچھے اخلاق کا میں تہے دل سے مشکور ہوں ابھی میرا یہ ارادہ ہے کہ یہاں سے اپنا سمان پیک اپ کر کے بائیک باہری کھری رہی ہے اس کے اوپر میں نے کور ڈال دیا تھا اب یہاں سے اپنی بائیک کو نکال لیں اور اپنے دوست ولید کے پاس جائیں اس کو میں نے رات کو بتا دیا تھا کہ میں نہیں آ سکوں گا کہ بارش وگر ہے یہاں پہ آیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں پہ روک جاتا ہوں اب نیکس جو پلان یہ ہے کہ ہم نے جانا تھا لس دن نا حاجی پیر تولی پیر دن بن جوسا یہ تین پوائنٹ ہمارے آج کے تھے لیکن ڈیبینڈ کرتا ہے کہ ولید کی طبیعت پہ اگر ولید کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے پھر ہی ہم جائیں گے یہ نہ ہو کہ پھر خواری کا میں سامنا کرنا پڑے میں یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ ازاد کشمیر والی سائٹ پہ آیا ہے یہ جگہ مست ویزیٹڈ پلیسز کے اندر ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی پرسکون اور یہاں پہ ضرور ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ الگوڈیتم ویڈیو آگے بھی دوسرے ویورز کو سیجیسٹ کریں بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں اگر تو ولید کے تبیہ ٹھیک ہوئی تو تب تک کے لیے جی اللہ حافظ